اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسید لی امری وحلو لقدتن باللسانی افقا و قولی پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو موضوع ہمارے زیر بحث ہے زیر غور ہے جس پہ ہم ڈسکس کریں گے وہ اقبال کا مشہور شعر ہے میں تیرہ نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہیں بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر پیاری بہنوں اقبال کا شاہین کون ہے میں اپنی نوجوان بچوں اور بچیوں سے بھی مخاطب ہوں کہ اقبال کا شاہین در حقیقت ہمارے نوجوان ہیں اور مجموع طور پر اگر دیکھا جائے تو اقبال کا شاہین ہم مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں پہلے میں اس کو نوجوانوں پر رکھ کر اس ہم ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور پھر ہم بحیثیت مجموعی مسلمان ہونے کے حیثیت سے اس کو ڈسکس کریں گے کہ شاہین کو اقبال نے کیوں مسلمانوں سے مماسلت دی ہے اور شاہین کی کیا صفات اور خصوصیات ہیں جو آج مسلمانوں میں بیدار کرنے کی ضرورت ہے پیاری بینوں پشتے دنوں جب میں روڈ پر گزر رہی تھی تو بہت سارے بینرز ایسے لگے ہوئے تھے کہ ون ویلنگ جو ہے وہ نہ کریں اور جرم ہے اور اس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے اس طرح کے بینرز ہیں لیکن میں سوچ رہی تھی کہ آخر یہ لوگ کون ہیں جو یہ کام کرتے ہیں وہ ون ویلنگ آخر کیوں کرتے ہیں اور آخر نوجوانوں میں ایسا کیا مسئلہ ہے کیا بات ہے جو وہ یہ عجیب و غریب کام کرتے ہیں کہ اپنی جانوں کو خطروں میں ڈالتے ہیں درقیقت سائنس نے دریافت کیا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ انسان کے دھماغ میں ہے جب انسان نوجوانی کی عمر میں ہوتا ہے کم سنی کی عمر میں ہوتا ہے تقریباً بارہ سے پچیس سال کی عمر کے درمیان ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں دماغ کے مختلف حصوں میں توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اسی لئے نوجوان آپ کو نظر آئے گا کہ بہت زیادہ thrill loving risk taking ہوتے ہیں نوجوانوں کی صفات یہ ہیں تینیجرز کی کہ وہ ہر وقت کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں ہر وقت risk لینا چاہتے ہیں اپنے دوستوں میں سب سے الگ اور ممتاز نظر آنا چاہتے ہیں ہم بھی اگر اپنی بچپن کے عمر میں جائیں یا اپنی نوجوانی کے عمر میں جائیں تو ہم سوچتے ہیں کہ بہت سارے کام ہم اس وقت سوچا کرتے تھے کہ ہاں ہم یہ تو کر سکتے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اچھا یہ تو میں ایک منٹ میں کر دوں لیکن اب جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام اس عمر میں آ کر جب بینی ہم اس اپنی تین ایج کو کر لیتے ہیں تو اس عمر میں کر سکتے ہیں یا نہیں تو ہمیں وہ بات بہت مشکل لگتی ہے بل فرز نوجوانوں کو اس بات میں بھی بہت تھرل محسوس ہوتا ہے کہ ہم پلوں پر سے تیزی سے بھاگتے ہوئے کر سکتے ہیں پہاڑوں کے اوپر چڑھ جائیں یعنی بہت ایڈونچرس سے ہوں لیکن جب انسان عمر کے اگلی حصے میں جاتا ہے اس عمر کو کرتا ہے اور پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو سوچتا ہے یا اللہ یہ کام جو میں اس وقت کیا تھا آج تمہیں کبھی نہ کر سکتا تو در حقیقت آپ دیکھیں کہ نوجوانی میں وہ جو جذبہ ہے وہ جو پیشن ہے وہ جو شوق ہے اس کو ہمیں ایک مصبت جذبے میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور یہی در حقیقت آپ دیکھیں تو اقبال کا پیغام ہے اقبال اپنی شائری میں شاہین کو کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو شاہین سے مماسلت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو مقاطب کرتے ہوئے اقبال جو ہیں وہ بہت سارے اشار انہوں نے نوجوانوں کو شاہین پر رکھ کر کہیں اب ہم یہ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ شاہین کے شاہین جو ہیں وہ اپنا شکار کر رہا ہے اور اس شکار کی آپ خصوصیات دیکھئے گا کہ وہ کس طریقے سے شکار کرتا ہے پہلے ہم ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے اچھا آپ نے یہ ویڈیو دیکھیں اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کتنی بلندی سے پرواز کرتے ہوئے شاہین آتا ہے بلندی سے پرواز کرتے ہوئے آتا ہے اور دور سے وہ اپنے شکار شکار کی کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر اور وہ اس پر انہی سمندر کی گہرائی میں وہ ہے اور اس مچھلی نے جو ہے وہ اپنے آپ کو رنگ بھی بدلاوا ہے نظر بھی نہیں آرہا لیکن شاہین جو ہے وہ دور سے آکے اپنی اس پر شپڑتا ہے اور زندہ شکار کو اپنے ساتھ لے اڑتا ہے اب ہم یہ دوسری ویڈیو دیکھیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ شاہین تیز تفانی بارش ہو رہی ہے اور تفانی بارش میں سارے پرندے جو ہے وہ چھپ کر اپنے گھونسلوں میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن شاہین جو ہے وہ اور اونچا اڑتا ہے اور اس موز پرواز میں وہ اپنے پر بھی کھول دیتا ہے اور اپنے آپ کو بلکل ریلیکس چھوڑ کے بلکل جتنی زیادہ بلندی پر وہ اس بارش کو انجوائے کرتا ہے یہ اقبال کے اشار میں آپ کے سامنے پڑھوں گی نہیں تیرہ نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تشاہی ہیں بصیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں شاہین سے تھکر نہیں گرتا پھر دم ہے اگر تو تو نہیں خطر ہے افتاد پرواز ہے دونوں کسی ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور دیکھیں کرگس جو ہے وہ مردار پر اٹیک کرتا ہے مردار کھاتا ہے جبکہ شاہین جو ہے وہ زندوں کا شکار کرتا ہے افسوس ادفسوس کہ شاہینہ بناتو دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں اس سلائیڈ میں ہم شاہین کی چند صفات جو ہم نے ابھی ویڈیو میں دیکھی ان کو ڈسکس کریں گے پرانے ادوار میں شاہین طاقت اور جنگ کی نشانی سمجھا جاتا تھا شاہین اپنی بہادری بلندی پرواز کی بدولت فخر آزادی اور وقار کی نشانی ہے شاہین اپنی نگاہ کی تیزی کی بدولت جانا جاتا ہے اور وہ ایک خرگوش کو تقریباً 3.2 کلومیٹر کی دوری سے دیکھ سکتا ہے اور اس کا شکار کر سکتا ہے اسی طرح آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا کہ گوش شکار جو ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اس کے پنجے سے چھوڑا لے لیکن وہ کبھی اس کے آگے سر نہیں چھکاتا اور ہر دم اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ لڑتا اور جدو جہد کرتا رہتا ہے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ توفانی بارش میں تمام پرندے چھپ جاتے ہیں لیکن شاہین اپنے پھر اور تیزی سے پھیلاتا ہے اور اونچھی اڑان بھرتا ہے اسی طرح سائنس دانوں نے یہ بات بھی ثابت کی کہ تمام پرندوں میں سب سے زیادہ شاہین اپنے بچوں کو خیال رکھتا ہے در حقیقت شاہین جو ہے وہ ہمارے نوجوان یعنی ہمارے نوجوانوں میں وہ جذبہ وہ حمد وہ طاقت وہ حوصلہ وہ بہادری پیدا ہو جائے وہ وقت کا صحیح استعمال کرنے لگیں اپنی صلحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں محبت کرنے والے بنیں عزت کرنے والے بنیں عظیمت کا راستہ اختیار کریں دیکھیں ہمارے سامنے بہت ساری چوئیسز ہوتی ہیں دیکھیں ہم اپنی پریارٹیز ڈیسائٹ کرتے ہیں تو ہم وہ پریارٹی اپنی آپ کو اگر ہم ترجیح دیں گے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہم اللہ کے لئے کام کریں گے تو ہم رزق بھی لینا چاہیں گے اس کے لئے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں عصار کرنا پڑتا ہے لیکن اگر ہم یہ کام اللہ کے لئے کریں گے تو اللہ ہمارا جذبے کو ضائع نہیں کرے گا اسی طرح میں اب آپ کو بہت سارے نوجوانوں کی تصاویر دکھاؤں گی اور آپ دیکھیں اس میں بہت سارے افراد ہیں جنہوں نے جو کام بھی کیا اپنی نوجوانی کی عمر میں زیادہ تر سائنس دان آپ کو نظر آئیں گے ان میں بڑے بڑے نام ہیں جن کی دریافت آج ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اپنی کالیجز سکول کی بکس بھی لائبریریز میں رکھتے ہیں تھامس ایڈیسن کا نام آپ نے سنا ہے رائٹ برادرز جنہوں نے ایروپلین کی فلائٹ لی تھی اور انہوں نے اس کے لئے اتنی جدوجہد کی تھی مادام کیوری آپ کو نظر آئیں گی اسی طرح بہت سارے اور لوگ لیکن جب ہم اپنی تاریخ میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ سلطان سلاہ الدین ایوبی جو تھے وہ صرف اٹھارہ سال کے تھے یعنی جب انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا اسی طرح محمد بن قاسم کی عمر بھی اتنی اتی کموں بیش جب وہ سندھ فتح کرنے نکلے تھے تو یہ تمام جو لیڈرز ہیں تمام جو مسلمان فاتنے ہیں اسی طرح آپ کو یعنی سیدہ بلالہ مودودی رحمت اللہ بہت نوجوانی کی عمر میں انہوں نے جو ہے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اور اس قدر مشکل کتاب انہوں نے الجہال فلسلام لکھی اور اتنی کم عمری میں انہوں نے لکھی کہ آدھ بھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ اتنی مشکل بک اس کے لیے کتنا زیادہ چاہی ہوگا یعنی اللہ نے ہمارے اندر نوجوانوں کے اندر وہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ اگر وہ اس کو صحیح طرح استعمال کرنا چاہیں اب کس چیز کی ضرورت ہے اس بات کی ضرورت ہے جو اقبال نے کہا کہ اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں ہر دم یہ سوچ کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں ہم جو آج کر رہے ہیں اس سے بہت اچھا کر سکتے ہیں لیکن آپ مجھ سے سوال کریں گے آپ ہمیں بتا تو رہیں گے لیکن یہ تو بتائیں کہ ہم کیا کریں ہم کیا کریں بہت اہم سوال ہے ہم میں سے ہر ایک اس کا جواب جانتا ہے دیکھیں خوشی ہمیں تب محسوس ہوتی ہے جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور خوشی ہماری انفرادی ذات سے نہیں وابستہ اگر میں بہت اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ بھی کر لوں بہت شاپنگ بھی کر لوں بہت چیزیں بھی قرید لوں ہر آسائش بھی رکھ لوں لیکن میں خوش نہیں ہوتی جب ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں کسی کو کچھ دیتے ہیں تب جو ایک سکون اور ایک کشی محسوس ہوتی وہ ایسے نہیں ہوتی تو جب ہم اپنے معاشرے کے لیے کچھ اچھا کریں گے تب ہی ہم خوش رہیں گے ایک بہت بڑے مفقر ہے ان کی اسٹیٹمنٹ میں یہاں کوٹ کر رہی ہوں کہ اگر آپ نے اس سے کم کیا جو آپ کر سکتے تھے تو آپ ساری زندگی نا خوش رہیں گے حدیث میں ملتا ہے کہ حق کی نصیحت اور صبر کی تاقید یہ مسلمانوں کو کہا گیا ہے اسی طرح ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں خویر الناس می انفع الناس the best the best among you سب سے بہترین تم میں وہ ہے is the one who benefits people جو لوگوں کی فلح کے لیے بہتری کے لیے کام کرتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ نوجوانی کی عبادت کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ اللہ ان نوجوانوں کو جو اپنی نوجوانی کو اللہ کی راستے میں لگاتے ہیں عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرماتا ہے اور اس کا درہمیت ہے کہ ہم ماشاء اللہ الحمدللہ ہم سب اس حدیث کو بھی جانتے ہیں لیکن ایک یاد دہانی کہ پانچ چیزیں ہیں جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جوانی کن کاموں میں گزاری اس کا مطلب ہے یہ کوئی پرائن ٹائم ہے یہ کوئی پیریڈ ایسا ہے ہم سب کہتے ہیں نا کہ چلو بوڑے ہو جائیں گے پھر نمازیں بھی پڑھ لیں گے پھر حج بھی کر لیں گے تو پھر تو جانہی قبر میں ہے نا پھر تو آپ کا انڈ ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب میرے لئے اور کوئی چیز لیکن جس وقت انسان میں ہمت ہے جس وقت انسان میں طاقت ہے جس وقت انسان میں قوت ہے جس وقت انسان میں صلائیت ہے وہ وقت اللہ کو بھی تو ہمارا بیسٹ چاہیے نا ہم جب نیکی کرتے ہیں تو نیکی کے لیولز ہیں تو ہم جب نیکی کرتے ہیں سورہ حدیب کی آیات ہیں نا کہ حجرت سے پہلے ایمان لانے والوں میں اور اس کے بعد میں ایمان لانے والوں میں حجرت سے پہلے انفاق کرنے والوں میں اور بعد میں انفاق کرنے والوں میں ایک ڈفرنس رکھا گیا وہ یہ کہ جس وقت اسلام کو ضرورت تھی جس وقت دین کو ضرورت تھی تب آپ نے اپنا بہترین وقت اپنا بہترین سرمایہ اپنا بہترین مال اس کو دیا اس کی نگاہ میں اور اہمیت ہے اور جس وقت آپ سب دے رہے تھے اس وقت کرنے کی اور اہمیت ہے تو جب ہم بڑاپے میں آئیں گے اگر اللہ ہمیں وہ عمر دے گا تو پھر تو ہمیں کرنا ہی ہے تو پھر آج کی نوجوانوں کیلئے کرنے کے کام ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم کسی چیز کو چھوٹا نہ سمجھیں ہمیشہ ہم چھوٹے سٹیپ سے شروع کریں سب سے پہلے ہم اپنی علم بڑھانے کی کوشش کریں دیکھیں جب ہمیں علم ہوگا ہمیں سمجھ ہوگی ہمیں تو ہم دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بلگو انی ولو آیا تم پہچا دو خوت میں ایک آیت ہی کیوں نہ معلوم ہو اس کا مطلب ہے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس چیز کو آگے پھیلائیں تو جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو علم ہمیں دگریوں سے یونیورسٹیوں سے سکول سے مدارس سے ہی نہیں ملتا علم ہمیں قرآن پر تفکر کرنے سے کائنات پر غور و فکر کرنے سے اور تھوڑی دیر ہماری ٹیچر ہمیں بتاتی تھی کہ اگر سوا آپ اپنا ہاتھ پکڑیں اور اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر غور کریں تو آپ اللہ کو پہچانیں گے اسی طرح ہم کسی ایک پتے کو اٹھائیں اور پتے پر آپ دیکھیں بہت ساری وینز ہوتی ہیں اور ان وینز کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے اور پتہ جو ہے وہ پوری پلانٹ کے لئے فوڈ بناتا ہے اور سب جگہ سٹور کر رہی نہیں پہنچانے کا کام لیکن جب آپ اس کی وینز دیکھتے ہیں ایک تو خوبصورت بھی بہت لیکن آپ اپنے رب کی قریب ان نشانیوں سے اللہ ہمیں اپنے قریب کرتا ہے پھر ہم یہ کریں کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی صلاحیتوں کا مصبت استعمال بھی کریں دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ نہیں دیا ہر ایک کو اللہ نے کسی نہ کسی صلاحیت سے کوئی نہ کوئی یونیک قوالٹی ٹریٹ ہم میں ضرور ہے جو ہم جانتے ہیں کوئی ہم میں سے اچھا بول سکتا ہے کوئی ہم میں سے اچھا لکھ سکتا ہے اور کسی کا حافظہ زیادہ تیز ہے ہے نا تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو اچھا بول سکتے ہیں وہ اپنے بولنے کے ذریعے سے اچھی بات پھیلائیں جہاد اسی طرح جو اچھا لکھ سکتا ہے آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے ہم فیس بک کا پیج بنا سکتے ہیں ماں انسپیریشن ایکٹیوٹیز کی نام سے اس پر کچھ ڈال سکتے ہیں اپنے ویب پیج پر اچھی اچھی بکس کے لنکس شیئر کر سکتے ہیں چلیں ہم یہ نہیں کر سکتے تو ہمارے محلے میں کوئی نہ کوئی چھوٹا بچہ ہوگا اس کو یا ایک بچہ ہوگا ہم اپنے ساتھ نماز پڑھنے مسجد لے جائیں یا ہمارے گھر جو کام کرتی ہیں بچیاں ان کو ہم قرآن پاک پڑھا دیں انہیں ہم اپس تو ٹائم ہے اور ہم اپنی امیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بور ہو رہے ہیں ہم بور ہو رہے ہیں ہم اگر اس طرح کی خوبصورت جگہوں کی تصاویر لے سکتے ہیں اور نیچر کو ڈسکس کر سکتے ہیں اسی طرح ہم پودے لگا سکتے ہیں ان کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنی ڈائری منٹین کریں جس میں ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہم نے کیا کام اچھا کیا کیا کام ہم نے اچھا نہیں کیا اور کیا ہم کر سکتے تھے اور کیا ہم نہیں کر سکتے چلیں اقبال کے شاہین جو ہم نے ڈسکس کیا اب تک اپنی سائٹس میں وہ تو ہم نے نوجوانوں کو مقاتب کر کے کہا اب میں آتی ہوں عمومی مسلمانوں کی طرف یعنی یہ شیر جو ہیں اب مسلمانوں کو یہ شیر یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے یہ بڑے بڑے آسائشی بنگلے بڑے بڑے محل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری حکمران ہیں انہوں نے اپنے زبردس قسم کے محل بنائے ہوئے ہیں یہ محلات تمہارے لیے نہیں ہیں تمہارے لیے تو پہاڑوں کی چٹانے ہیں تمہارے لیے تو وہ سنگلاخ پہاڑ ہیں تمہارے لیے تو وہ مشقت اور جبری زندگی ہیں حدیث میں ملتا ہے نا کہ دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے ہے نا تو ایسا نہیں ہے کہ آج ہم یہاں پہ جنت بنا لیں ہمیں تو اللہ کے پاس وہ چیز چاہے ہمارے لیے جو رول موڈل ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں اگر ہم اپنے گھروں کے نقشے کو ان کے گھر کے نقشے سے کمپیر کریں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کسی پائے پر اس لیول پر یعنی اس پر اپنے گھروں کو رکھ سکتے ہیں لیکن آج یہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں تمام آسائشیں ڈرائنگ روم ہمارے ہر چیز سے بھرے ہوئے یعنی ہمارے وال پیپرز لگے ہوئے پینٹ بھی زبردست برانڈڈ ہمارا فرنیچر موبائل ہوں تین تین گاڑیاں ہوں یہ نا ہمارا سٹیٹس میار زندگی اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سسن کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں تو گھر میں کیا ہوتا ہے صرف خجور کی چٹائی ہوتی ہے تھوڑا سا جوہ ہوتا ہے دیوار پر بکری کی کھار لٹک رہی ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اس کی نشان ہوتے ہیں خجور کی اس چٹائی کے تو حضرت عمر فاروق آپ دیدہ ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو قصرہ تو دنیا کا عیش کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامگاہ پر معمولی خجور کی چٹائی جس سے بدنے مبارک پر نشان پڑ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں مجھے دنیا سے کیا سروکار اسی طرح آج ہم مسلمانوں کے جب حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ حدیث بلکل سچ ہوتی بھی محسوس ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمت پر وہ وقت آنے والا ہے جو دوسری عمتیں اس پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخان پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم اس زمانے میں تعداد میں بہت کم ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں اس زمانے میں تم تعداد کم نہ ہوگی بلکہ تم بڑی تعداد میں ہوگے لیکن تم سیلاب کے جھاک کی طرح ہو جاؤگے اور تمہارے دلوں میں پست حمتی گھر جائے گی اور تم وہن کا شکار ہو جاؤگے جب صحابہ نے عرض کیا کہ وہن کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آخرت سے محبت کے بجائے دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور خدا کی رحم جان دینے کے بجائے موت سے بھابنے اور نفرت کرنے لگو گے پیاری بہنوں کیا ہم مسلمانوں کا حال ایسا آج نہیں ہے ہم یعنی جس گھر میں میت ہوتی ہے جاتے ہیں اس تھوڑے ٹائم پیرڈ تک ہم پر وہ اثر رہتا ہے پھر ہم دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں پھر ہم اس میں آ جاتے ہیں اور کیا ہم دن رات اس طرح آخرت کو یاد کرتے ہیں جیسے صحابہ کرام یاد کیا کرتے تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکل ہر چیز کو جنت اور دوزق سے ریلیٹ کیا کرتے تھے اگر آج ہم یہ کام کریں گے تو آپ یقین کریں کہ ہمارے بچے اور بچیاں بھی ہمیں فالو کریں گے آج اگر ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے کو اپنائیں گے ہمارے بچے اور بچیاں بھی یہ ضرور انشاءاللہ اس عصوے کو اپنائیں گے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے یا الہی میں ایک دن بھوکا رہوں ایک دن کے لئے کھانے کو ملیں اور مجھے جب کھانے کو ملیں مفہوم اس کا یہ ہے میں تجھ سے مانگا کروں اور جب تُو میری بھوک میری فریاد کو سن لے تو میں تیری حمد و سنہ بیان کروں چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک ایک مہینے تک ہمارے چولیوں میں آگ روشن نہ ہوتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمبہ خجور اور پانی پر گزارا کرتا تھا آج ہمارے گھنوں کے حال یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں سٹور کر کے رکھی ہوتی ہیں پورے پورے مہینوں کا راشن لاکے ڈالتے ہیں اور پھر بھی اس پر یہ حال ہوتی ہے کہ ایک بچے کو دال چاول پسند نہیں ہے ایک کو چکن پسند نہیں ہے ایک کے لئے لزانیا بنانا ہے یعنی جنرل ہمارے گھنوں کا حال ایک کے لئے نوڈلز بنا دیتے ہیں ایک کے لئے کچھ اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کا واقعہ میں پڑھ رہی تھی کہ ایک شخص حضرت عمرو بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا ان سے پوچھا کہ کیا ہم فقرہ ہیں فقیر ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا تیری بیوی ہے انہوں نے کہا جی کیا تیرے پاس رہنے کا گھر ہے تو انہوں نے کہا جی تو انہوں نے کہا تو تو اغنیہ میں سے ہے تو تو غنی ہے تو انہوں نے ارس کیا کہ میرے پاس خادم بھی ہے تو انہوں نے کہا تو تو بادشاہ ہے یعنی کہ یہ سب جس کے پاس ہو وہ تو بادشاہ ہے اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب ان کے سامنے ڈال رکھی گئی تو وہ اس کو دیکھ کر رونے لگے دسترقان پر تو وہ رو اس لئے رہتے کہ کیا ہمیں سب کچھ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دے دے گا اور ہمارے مزاج گھروں کے ایسے ہیں کہ دس دن ڈال بنتی ہے تو اس دن کہتے ہیں کیا کچھ اور نہیں تھا پکانے کو کیا کچھ اور نہیں کھا سکتے تھے آج صرف ڈال بنیے اسی طرح ان کا واقعہ یہ بھی ملتا ہے عزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیگم ان سے کہتے ہیں کہ میرا حلوہ کھانے کو دل چاہ رہے ہیں یعنی یہ سارے واقعات نہیں ہیں یہ اصحاب کے واقعات ہمارے لیے ہیں ہماری نصیحت کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو بیت المال میں سے یہی وظیفہ ملتا ہے اگر تم حلوہ پکا سکتے ہو تو پکا لو بہرحال انہوں نے کافی دن جوڑ جوڑ کے جوڑ جوڑ کے ایک دن انہوں نے حلوہ پکا کے رکھا تو وہ بہت حیران ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا تو انہوں نے کہا یہ روزانہ میں اتنے میں سے نا ایک ایک بچا رہی تھی تو اب جا کے میں اس قابل ہوئی کہ میں نے آج یہ حلوہ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک گرم بھی دینار بھی مجھے بیت المال میں سے ایکسٹرہ ملتا ہے جو تم بچا سکتی ہو تو انہوں نے وہ بھی اپنا کم کر دیا اس کو بھی کم کر دیا جو اسلامی انقلاب کا مزاج ہے وہ درحقیقت یہ ہے کہ دریا کے کنارے تم رہو لیکن خود پیاسے رہو اور ساری دنیا کو سراب کر دے رہو تمہارے کنٹرول میں سب کچھ ہو تمہارے اختیار میں سب کچھ ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کچھ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سب کچھ تھا وہ امیر المومنین تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس سب کچھ تھا وہ امیر المومنین تھے ان کے دور میں آپ سوچیں کہاں تک دنیا پر وہ قابض ہو چکے تھے لیکن ان کا طرز عمل فقیری انہوں نے خود اختیار کی کیوں؟ کیونکہ اسلام کے شائع نشان مزاج یہ ہے کہ آپ اس طرح کی طرز عمل اختیار کریں جو کہ آپ کو یعنی آپ کا کھردار سازی آپ کے کیاریکٹر بلڈنگ نگاہ ان کی وہ منزل ہے وہ آخرت ہے وہ اخروی فلا اور جنت ہے اور آج انہوں نے جو اختیار کیا ہوا ہے اپنی دنیا کو ترک کیا ہوا ہے وہ صرف اس لئے کیا ہوا ہے تاکہ ہمیں وہ جنت مل جائے اسی طرح ہم تابعین کا بھی طرز عمل دیکھتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کے دور خلافت میں کہا جاتے ہیں کہ دھائی سالہ ان کا دور خلافت تھا لیکن خلافت کا وہ دور ریوائیول کا دور تھا انہوں نے ان کے پاس سب کچھ تھا اور انہوں نے سب کچھ ہوتے وہ بھی ایک بار جب وہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو ان کی بچیاں مو چھپا رہی ہوتی ہیں یعنی والد کے سامنے وہ بات کرنے نہیں آتی ہیں مو چھپا رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنے بچیوں سے دیکھ کر ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے تم بات نہیں کرتی ہو تو وہ اپنے ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج گھر میں کچھ نہیں تھا تو ہم نے پیاز کھائی ہے پیاز کی بوجھ ہوتی ہے ان کے والد کو نہیں اچھی لگتی تھی تو انہوں نے ان کا اس لیے ہم آپ سے بات کرنے سے اجتناب کرتے ہیں تو وہ رو پڑے وہ کہنے لگے کہ کیا تم نہیں چاہتی ہیں بیٹا کہ ہمیں آخرت میں وہ جنت ملے یعنی وہ خلیفہ تھے ان کے انڈر سب کچھ تھا انہوں نے سب سے پہلے آتے ہوئے سارا بیت المال میں جمع کر آیا اپنے خاندان سے لے کر جو کچھ مال دولت تھا سب بیت المال میں جمع کیا اور انہوں نے یہ اس لیے کیا تاکہ اللہ کے ہاں ان کی پکڑنا ہو پیاری بہنوں قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے دنیا کی زینتیں ہمیں بتائی ہیں اور سورہ کحف کی آیات ہیں کہ کیا تم دنیا کی زینت کو پسند کرتے ہو تو مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ یعنی اب ہم سوچیں کہ یہ جو دور جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور یہ دجالی دور ہیں اور آج ہر ایک مسلمان جو سٹیٹسکو کی دور میں شامل ہیں ہمارے گھر میں ایسی گاڑی ہونی چاہیے ایک گاڑی سے تو گزارہ نہیں ہوتا دو ہونی چاہیے ٹھیک ہے پیسے نہیں ہے ہم بینک سے لیس کر لیتے ہیں لیس کر کے پھر ہم ان کی لون بڑھتے رہیں گے گھر میں فریصتیں فائنانسنگ ہو جائے کچھ نہ کچھ ہو کسی نہ کسی طرح ہمارے گھر میں ہم اس چیز کو اقل مندی سمجھتے ہیں جبکہ آپ دیکھیں کہ دنیا کی زینت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا کتنی سخت یعنی قرآن میں بھی آیات ہیں اور وعیدیں ہیں اس حساب سے کہ اگر ہماری نگاہ میں دنیا کی بہت اہمیت ہو گئی اگر ہم ساری دور دھوپ سٹرگل کوشش جد و جوت ساری دنیا کیلئے کرنے لگیں تو پھر اللہ ہمیں اسی میں لگا دے گا حدیثِ قدسی ہے جس کے الفاظ ہی ہیں اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے ہوگا وہی جو میری چاہت ہے اللہ کہتا ہے لیکن اگر تُو نے اپنے آپ کو لگا دیا اس میں جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے اور وہ بھی دوں گا جو میری چاہت ہے لیکن اگر تُو لگ گیا اس میں جو تیری چاہت ہے تو میں تجھ کو کھپا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے ہوگا وہی جو میری چاہت ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اللہ ہمارے جذبے دیکھتا ہے اللہ ہماری کوششیں دیکھتا ہے اگر ہم اس راستے میں لگ گئے تو اللہ پاک ہماری چھوٹی چھوٹے نیکیوں کو قبول فرمائے حل کیا ہے پیاری بینوں کیا کریں گے تو میں نے سارا نقشہ آپ کے سامنے رکھا اقبال نے بھی اقبال کے شاہین کا نقشہ بھی آپ کے سامنے رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی آپ کے سامنے رکھا اسی طرح میں نے آپ کے سامنے تابعین تبہ تابعین اصحاب کی مثالیں بھی رکھیں حل ہم سب کو پتا ہے قرآن سے رجوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپنے لئے نمونہ بنائیں قرآن کے ذریعے سے اپنا تسکیہ کریں اور امت کے مسائل کے حل کے لئے دیکھیں امت ہماری اس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ہم ایک حصے میں ہوتے ہوئے دوسرے حصے کا درد محسوس نہیں کرتے ہیں ہم تصاویر دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کشمین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں شام کے مسلمانوں کی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں غزہ کے مسلمانوں کی ویڈیوز اس کے بعد ہم اپنے دسترخانوں پر بیٹھ کر بہت مزے سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ہمیں کیونکہ چین اور سکون نصیب ہے تو ہمیں اس اسے کا درد ہی محسوس نہیں ہوتا جبکہ ایسا کیسے پوسیبل ہے کہ مسلمان کو دوسرے مسلمان کا درد امت کا درد محسوس نہ ہو تو امت کے مسائل کے حل کے لیے جدو جہد کریں تمام مسلمانوں کی آواز بنیں اور یہ نہ سمجھیں کہ میرا یہ کام چھوٹا ہے میرا یہ کام تھوڑا ہے ہم نے ڈسکس کیا ہمیشہ چھوٹے سٹیپ سے آپ شروع کریں گے جو آپ میں صلاحیت ہوگی آپ یقین رکھیں اللہ آپ سے وہ کام کروالے گا یہ کام بینہ ایک سوال اجتماعیت کی ممکن نہیں ہے سورہ کحف میں بھی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے دل کو ان لوگوں کے ساتھ مطمئن کریں اس لوگوں کے ساتھ جڑیں جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں تو جب ہم ایک سوال اجتماعیت ایک سوال گروہ کے ساتھ جڑتے ہیں تب ہی ہم وہ کام کر سکتے ہیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہم اشرف المقلوقات ہیں ہم اللہ کے قلیفہ ہیں ہم اپنے نائب ہونے کی حیثیت سے اس دور فتن میں جو راہ عمل ہے وہ وہی ہے کہ اللہ کی رسی کو تھامنا اور اقبال کا پیغام بھی یہی ہے کہ نہیں تیرہ نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر قصر سلطانی کا گمبت ہمارے لئے نہیں ہے ہمارے لئے مسلسل جہد تشاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب لنا سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ لدیم سبحان اللہ و بحمده عدد قلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد کلماته الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستئین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین عنمت علیہم غیر المغضوبی علیهم ولدولین آمین اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی اoisیب انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی اoisیب انکہ حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخیر تی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلْنَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْقَاسِرِينَ رب اغفر ورحم وانتخیر الرحمن رب اغفر ورحم وانتخیر الرحمن رب اغفر ورحم وانتخیر الرحمن اللہم انا اسألوك علم نافعا رزقا طیبا وعمل متقبل اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم حسبنا ربان ربک رب العزتی اما اسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد اللہم اجرنا من النار